السلام علیکم جس سوشل اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محیق اور آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی عمران خان کی نا اہلی سوال یہاں بہت سارے ہیں جن کے جواب ہم جونس ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی نا اہلی نواز شریف کی طرح تاہیات ہے یا یہ وقتی ہے یا صرف پریشر دینے کے لیے عمران خان کو یہ نا اہلی کا جو سب پلے ہے اس کو رچایا گیا ہے تو جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی عمران خان کو کس مقدمے کے باعث یہاں پہ نا اہل کیا گیا ہے اور کس آرٹیکل کے تحت ان کو نا اہل کیا گیا ہے بات کریں گے جی سب سے پہلے کچھ بیگراؤنڈ کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی بیگراؤنڈ کے حوالے سے نہیں پتا ان کو بتاتے چلتے ہیں کہ جی عمران خان کو نا اہل کرنے کی وجہ جونسی ہے جو وجہ بنی ہے وہ ہے جی توشا خان ریفرنس توشا خان ریفرنس یہ ہے کہ جب آپ کسی عہدے پر ہوتے ہو لیکھ آپ پرائم منسٹر ہو پریزیڈنڈ ہو کسی بڑے عہدے پر ہو تو آپ کو بیرون ملک سے تہائف ملتے ہیں وہ تہائف آپ کی پرسنل پروپرٹی نہیں ہوتے آپ کو ان کو گورنمنٹ میں ہی سبمٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ان میں سے کوئی تہائف آپ کو بہت پسند آجے اور اگر آپ کو پہلے یہ پولیسی تھی گورنمنٹ کی کہ آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا پیک کرنا ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ وہ تہائف شونس ہیں وہ آپ اس کے آنر ہو سکتے تھے لیکن اب جب سے پی ٹی آئی آئی تو پی ٹی آئی نے اس میں اس کی پرسنٹیج ففٹی پرسنٹ کر دی اب عمران خان پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان نے وہاں سے کچھ تہائف شونس ہیں وہ لے لیے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کی ڈیکلیریشن جونسی ہے وہ نہیں کی عمران خان نے وہ تہائف بیچے ہیں اور ان کی ڈیکلیریشن نہیں ہوئی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ جی پہلے کچھ عرصے پہلے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ نواز شریف کو ناہل کیا گیا تھا اور نواز شریف کی ناہلی بقاعدہ طور پر تاہیات تھی تاہیات کا مطلب یہ تھا کہ ان کو وہ اب دوبارہ اسی عہدے پر نہیں فائز ہو سکتے کبھی بھی تو عمران خان کے لیے یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا عمران خان کی ناہلی تاہیات ہے یا نہیں لیکن عمران خان کی یہاں پہ ناہلی تاہیات نہیں ہے کیونکہ ابھی انہوں نے سیشن کورٹ میں اپنا کیس جو ہے وہ لے کر جانا ہے اور اگر سیشن کورٹ میں ان کو دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پوسیبیلٹیز ہیں کہ ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے جیسے نواز شریف کو ہوئی اور نواز شریف کی ناہلی اور عمران خان کی ناہلی کے حوالے سے کچھ بات کریں کچھ کمپیرزن کریں تو ایک جرم جونسہ ہے وہ آرموست سیم ہے لیکن آرٹیکل کا ڈیفرنس ہے اور آرٹیکل کی ڈیفرنس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گئی پا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو تاہیات یعنی عمر بھر کے لیے ان کو ناہل کیا گیا اور عمران خان کو ابھی بقاعدہ وقتی طور پر کیا گیا ہے تو جیل نواز شریف کو جب ناہل کیا گیا تو ان کو تاہیات ناہل کیا گیا اور ان کا یہ تھا کہ ان کو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ناہل کیا گیا عمران خان کا کیس اس طرح سے ہے کہ ان کو سکسٹی ٹری آرٹیکل ون سی کے تحت ناہل کیا گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ تاہیات ناہل نہیں ہے ابھی انہیں سیشن کورٹ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پہ ان کے کیس جونس ہے وہ بقاعدہ طور پر دیکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا ان کو جیل ہونی ہے یا نہیں کیا ان کی نا اہلی جونسی ہے وہ تاہیات ہے یا نہیں اور ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب نواز شریف کو نا اہل کیا گیا تو قانون یہ تھا کہ جس بندے کو آپ نا اہل کرتے ہیں بقاعدہ طور پر تاہیات نا اہل کرتے ہیں اس کی سیڈ جونسی ہے وہ اسے لے لی جاتی ہے خود سے بنا لیا گیا تھا جسے قائد کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی پروپر ایک سیٹ نہیں ہوتی لیکن آپ کو ویسے ہی ایمیجنری ایک اہتا جونسا ہے وہ دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پارٹی سے بلکل آؤٹ نہ کیا جائے لیکن پرائم منسٹر کے جگہ پہ آپ کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دیا جاتا ہے آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ اور ایسے ہی عمران خان کے ساتھ ہوگا کہ اگر ان کو سیشن کورٹ سے ڈیسیجن آ جاتا ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا یا ان کو جیل جانا پر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو اپنے سیڈ جونسی ہے وہ لیفٹ آور کرنی پڑے گی اور ان کی جگہ کوئی اور آئے گا اور جو خبروں میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جونس ہے وہ ان کے سیڈ پہ ان کا اہتا لیں گے اور چیرمن پی ٹی آئی کا اور عمران خان کو قائد بنا دیا جائے گا جیسے نواز شریف کا بنایا گیا اور عمران خان کے سپورٹرز کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہی ہے عمران خان کے ہیوی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد میں سپورٹرز ہیں یوتھ ان کے ساتھ ہے تو اس طرح سے یہ فیصلہ جونسہ ہے یہ جو ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے ناہلی کا یہ عمران خان کے لیے اور ہماری پوری عوام کے لیے ایک بہت ہی مایوس کن ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے لوگ کافی ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہیں اور اس جدو جہد میں ہے کہ کسی طرح سے سیشن کورٹ سے عمران خان کو رہائی مل سکے اور جو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جیل ہوگی اس طرح کا کوئی بھی تاثر جونسہ ہے وہ نہ ہو اور مزید اس پر implementation نہ کی جائے البتہ عمران خان نے بھی ایک ویڈیو پر گام دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ might be possible ہے کہ یہ ان کی آخری ویڈیو ہو اچھا اب میں یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ عمران خان اکثر predictions کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے انہیں کہیں نہ کہیں سے information مل جاتی ہے اور یقین کیجئے کہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے عمران خان کہتے ہیں تو اس بار بھی ویڈیو میسیج میں وہ کہتا رہے ہیں کہ جی ان کا یہ جو interaction ہے اپنی عوام کے ساتھ یہ might be possible ہے کہ یہ last ان کا interaction ہو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی معلومات ہو یا کچھ اس طرح کا point ہو جو کھل کے نہیں بتا رہے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ہو کہ جی possible ہے کہ ان کو جیل ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن possibilities ہیں کیونکہ 50-50 chances ہوتے ہیں ہر جگہ اگر session court ان کو رہا کر سکتی ہے تو وہاں پہ یہ بھی chances ہیں کہ ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے supporters کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ وقت گھر بیٹھنے کا نہیں ہے یہ وقت ہے جب آپ کو اپنے leader کو support کرنا ہے اور اس کے حق میں آواز اٹھانی ہے کیونکہ اگر ابھی نہ کیا تو کبھی نہیں ہو پائے گا اور possibilities ہیں کہ امران خان long march کی call دے دے ان کی اس کے announcement کر دے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک کس طرف جائے گا آپ انتازہ لگا سکتے ہیں مزید updates میں آپ کو دیتی رہوں گی ہماری چینل social updates پہ اسے کے ساتھ اپنی host کو اپنی دوست کو محق اجازت دیجئے اور دیکھتے ہیں یہ social updates اللہ حافظ